شہرہ آفاق آیت ڈالی ہوئی ہے قرآن حکیم کی سورة الراد آیت نمبر 28 اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَئِنُ الْقُلُوبِ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے اور ساتھی ساتھ سے ہی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث بھی ڈال دی ہے شروعی میں بخاری میں 647 مسلم میں 1823 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ گویا زندہ کی مثل ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا وہ گویا مردہ کی مثل ہے بس وہ چلتا پھرتا پھر وہ آپ سمجھ لیں ایک مردہ ہی ہے دل اس کا پرورٹڈ ہو چکا ہے مسخ ہو چکا ہے وَلِعَوْتُ بِاللَّهِ تَعْلَا اور ایک اور حدیث میں جو میری بڑی فیوریٹ حدیث ہے سہی بخاری میں تعلیقاً موجود ہے 7524 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں اور پوری سنت سنن ابن ماجہ میں 3792 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ حدیث قدسی ہے اللہ کا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور ذکر کی وجہ سے اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اسی لئے میں کہتا ہوں یہ زبان سے ذکر کرنا جس میں ہونٹ ہلیں یہ دل کے ذکر سے افضل ہے کیونکہ اس میں دل کا ذکر بھی شامل ہو جاتا ہے اور زبان کا ذکر بھی لہٰذا یہ جو نقشبند کے صوفیاء کے ہاں یہ کونسپٹ بائے جاتا ہے کہ دل کا ذکر افضل ہے وہ کتاب و سنت سے میچڈ نہیں ہے زبان کا ذکر جو ہے یہ افضل ہے الحمدللہ اس حوالے سے میں نے مسئلہ نمبر 111A میں بھی بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں علمی پوائنٹ نمبر 2 بھائیو اسی بلو کارڈ کے شروعی میں میں نے قرآن حکیم سے صبح و شام کے اذکار کا حوالہ دیا ہے سورہ علی امران کی آیت نمبر 41 وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرَ وَصَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْعِبْكَارِ اور اپنے رب کا کسرت کے ساتھ ذکر کرو اور اس کی پاکی بیان کرو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی الحمدللہ صبح اور شام بھی پرٹیکلرلی یعنی دن شروع ہو اور دن ختم ہو اپنے رب کو مت بھولو اور اسی کی سپورٹ میں سورة العذاب کی آیت نمبر 41 اور 42 بھی ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کسرت کے ساتھ وَصَبِّحُوهُ بُقْرَتًا وَاصِيلًا اور اسی کی پاکی بیان کرو اسی کی تسبیح بیان کرو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی الحمدللہ ایک صحابی نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے اسلام کے بڑے احکام اور عمال سنے ہیں انسان کس پہ عمل کرے اور کس پہ نہ کرے مجھے کوئی ایک چیز ایسی بتا دیجئے جسے میں لازم پکڑ لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے بس یہ کام پکڑ لیں وہ آپ ذکر جو ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم بھی ہو سکتا ہے وہ ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی ہو سکتا ہے وہ ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وعلا کل شہین قدیر بھی ہو سکتا ہے اور وہ ذکر اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد یہ بھی ہو سکتا ہے صبح شام کی دیفنیشن بھی سمجھ لیں اسلام کے اندر صبح سے مراد ہے طروع فجر یعنی صبح صادق جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے یا ختم سہری اس کو کہتے ہیں صبح کا وقت اس جب وقت شروع ہو جائے تو ہم اس وقت سنت اذکار کر سکتے ہیں چاہے فجر کی نماز ابھی نہ پڑی ہو اس سے پہلے بھی اگر کسی کو ٹائم ملے تو وہ صبح کے سنت اذکار کر سکتا ہے اور صورت نکلنے کے بعد بھی لیکن لیٹ نہ کیا جائے اور شام شریعت کی ٹرم میں مغرب کے قریب کے وقت کو کہتے ہیں مغرب سے اگر پندرہ بیس منٹ پہلے یہ سنت اذکار کیے جائیں تو وہ شام کا سب سے اپروپریئٹ وقت ہے شام کے اذکار کرنے کا کیونکہ سورج غروب ہونے کے بعد پھر رات شروع ہو جاتی ہے شام کا ورڈ جو بولا جاتا ہے وہ بالکل اثر کا وقت جب بالکل ختم ہو رہا ہوتا ہے آخری وقت یعنی غروب افتاف صرف پندرہ بیس منٹ پہلے وہ سب سے آئیڈیل وقت ہے اور اگر اس وقت موقع نہ ملے تو مغرب کی نماز کے فوراں بعد ہم سنت اذکار شام کے کر سکتے ہیں صبح و شام یہ سارے اذکار کرنے ہیں جو ذکر صبح ہونا ہے وہی شام کے وقت بھی ہونا ہے تو جو ذکر ایک دفعہ میں بتا دوں گا ایک دفعہ ہے جو تین دفعہ ہے وہ تین دفعہ جو سات دفعہ وہ سات دفعہ جو دس دفعہ ہے وہ دس دفعہ تو پہلا سب سے امپورٹنٹ تین ذکر وہ ہے آیت القرصی سورت البقرہ آیت نمبر دو سو پچھ پر ان کے بعد تین دفعہ سورہ الاخلاص یہ تین صورتیں پڑھنی ہیں تینوں تین تین دفعہ معوذات تین پناہ دینے والی صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقبر ومن شر نفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی وسوس فی صدور الناس من الجنت والناس یہ تینوں صورتیں تین تین دفعہ پھر دس دفعہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئیء قدیر اس کے بعد پھر اب جتنے ذکر میں بتاؤں گا پانچ ذکر ہیں جو تین تین دفعہ پڑھنا ہے بسم اللہ الذی لا يضر معسمه شئیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پہلا ذکر دوسرا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق تیسرا سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته چوتھا رضیت باللہ ربوں وبالاسلام دینوں وبمحمد النبیہ اور پانچمہ ذکر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الی یہ پانچوں ذکر جو ہیں وہ تین تین دفعہ کرنے ہیں پھر سات دفعہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے ہوئے اللہم اجرمی من النار اور ایک اور ذکر میں نے پیسی دفعہ بتایا تھا تشہود کی حالت میں ہی سلام پھیلنے کے فوراں بعد بغیر گفتگو کیے ہوئے بغیر پاؤں بدلے ہوئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الہ لہو الملک ولہ الحمد بیدیہ الخیر یحی ویمید وہو علا کلی شئین قدیر اچھا اگر یہ آپ دس دفعہ پڑھ لینا تو وہ دس والا ذکر پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو میں نے پہلے بتایا تھا وہ اس کے اندر کبر ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ دس والا دا دسی والا دا یہ اس کے اندر کبر ہے تو یہ دو ذکر الحمدللہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھ دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبحوں کے وقت بھی کرتے تھے اور شام کے وقت بھی وہ چھ دعائیں جو ہیں ان میں سے تین دعائیں ایسے ہیں جن کے الفاظ صبح اور شام کے اعتبار سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں آتا ہے نا کہ ہم نے اللہ کے نام کے ساتھ صبح کی تو شام والے میں آتا ہے ہم نے اللہ کے نام کے ساتھ شام کی تو ظاہر تھوڑے سے الفاظ بدلیں گے تو وہ چھ دعائیں ہیں اللہم بکا اسبحنا و بکا امسینا و بکا نحیہ و بکا نموت و علیک المصیر یہ صبح کے بعد اسبحنا على فطرت الاسلام و على کلمة الاخلاص و على دین نبینا محمد و على ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کانا من المشرکین یہ بھی صبح کے وقت پھر تیسر اس کے اندر جو دعا ہے صبح کے وقت اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد و هو على کل شئیم قدیر ربی اسألوک خیر ما خیر ما فی هذا اليوم و خیر ما بعدہو وعوذ بکا من شر ما فی هذا اليوم و شر ما بعدہو ربی اعوذ بکا من الكسل وسوء الكبر ربی اعوذ بکا من عذاب فی النار و عذاب فی القبر یہ تو صبح کے ادبار سے تھی اب یہی تین دعائیں شام کے ساتھ تھوڑے سے الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں شام کے لئے اللہم بکا امسینہ و بکا اصبحنا و بکا نحیہ و بکا نموت و علیکن نشور وہاں پر علیکن مسیر آیا تھا اور اکثر کارڈ غلط چھپے ہوئے ہیں اس کے علڑ چھپے ہوئے ہیں جبکہ صحیح یہ ہے میں حوالا بھی دے دوں گا انشاءاللہ امسینہ علی فطرت الاسلام و علی کلمت الاخلاص و علی دین نبینا محمد و علی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما و ما کانا من المشرکین امسینہ و امس الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لکھ له الملک ولہ الحمد وهو على كل شئین قدیر ربی اسألوک خیر ما فی هادہ اللیلت و خیر ما بعدها و عوض بکا من شر ما فی هادہ اللیلت و شر ما بعدها ربی عوض بکا من الكسل والسوء الكبر ربی عوض بکا من عذاب فی النار و عذاب فی القبر یہ ہیں تین تین دعائیں اب یہ اگلی تین باقی ہیں یہ چھے دعائیں میں نے بتائی تھی اس کے بعد عظمتکا ان اغتال من تحتیر اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطح السماوات والارض رب کل شئی و ملیک ہوا شد و لا الہ الا انت عوض بکا من شر نفسی و من شر شیطان و شرکی یہ چھے دعائیں الحمدللہ بوری ہوگی اس کے بعد سید الاستغفار ہے کمال اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی و انا عبدکا و انا علا عبدکا و وعدکا مستطعت اعوض بکا من شر ما صنعت ابوء لکا بنعمتکا علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانہو لا يغفر الذنوب الا انت یہ سید الاستغفار ہو گیا اس کے بعد صبح کے وقت بھی سو دفع اور صبح شام کے وقت بھی سو دفع سبحان اللہ و بحمدہی وقف کریں گے تو سبحان اللہ و بحمدہ اور پورے دن میں سو دفع یہ پورے دن کے اندر ہے وہ صبح شام میں سو دفع یہ پورے دن کے لیے ہے اس کے بعد پھر چار اذکار ایسے ہیں جو بہترین اذکار انشاءاللہ میں آج جس کس بھی کروں گا وہ سو سو دفعہ ہیں پورے دن کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ چار اذکار جو ہیں یہ سو سو دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے چار اذکار سو سو دفعہ جو پورے دن کے اندر کور کرنے ہیں اس کے بعد کچھ مختلف اوقات میں مسئیبت پرشانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے آزم ہے تعلیم فرمایا ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ اسی طریقے سے حسبن اللہ و نعم الوکیل یا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم ان الغالمین یہ ہے پھر صبح و شام دس دفعہ دس دس دفعہ دروش شریف ہے چاہے درود ابراہیمی پڑھنے یا ایک اور درود بھی ہے جو صحیح سنت سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم سے ثابت ہے اور ایک اور درود سنن نسائی سے ثابت ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد دروش شریف کا پہلا حصہ تو جو صبح و شام دس دس دفعہ پڑھتا ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت الحمدللہ وہ حقدار ہو جائے گا یہ تو دس دس دفعہ صبح و شام دروش شریف اس کے بعد پھر رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ ہے سورة البقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل نامن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله لا نفرق بين احد من رسوله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف اللہ نفساً إلا وسعها لها ما کسبت وعليها مکتسبت ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عصراً کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقت لنا به وعف عنا وغفر لنا ورحمنا آنت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرين اور پھر رات کو سونے سے پہلے سورة الملک پارا نمبر 29 کی پہلی سورة تبارک اللذی بیده الملک وهو على کل شئیم قدیر یہ بھی مجھے الحمدلہ زبانی آتی ہے لیکن اس پہ دس بیلٹ لگ جائے گے اگر یہ پوری سورت تیس آیات کی سنائے گی بھل اس پہ الگ سے لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر 93 کے نام سے جس میں الحمدللہ اسی درس کے فوراً بعد جب مغرب کی نماز تھی تو اس میں نے الحمدللہ نماز میں یہ پوری سورت طرز کے ساتھ ریکارڈ بھی کروا دی ہے مسئلہ نمبر 93 سورة ملک کا ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ